بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہرے دوستو کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے بھی ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آگے ہے جناب مالٹے کا موسم سنگتروں کا موسم تو ان کے چلکوں کو یوز کرنے کا بھی ٹائم آ گیا ہے تو آپ نہ کرنا کیا ہے مہنگے مہنگے فیشز مت لیجئے یہ سیون ڈیس سکن چیلنج لیجئے اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں اسے پہلے چیز ہے ڈے کریم جس کو آپ تین ہفتوں کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آرینج کریم بنانے کے لیے جو ڈے کریم ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی آرینج پیل یعنی کہ آرینج کے چلکوں کو آپ اچھے طریقے سے قدو کشت کر لیں گی اور ایک آرینج کی پیل ایک ٹائم کے لیے بہت ہوگی آپ کے فریش آلو ویرا جل لے لی تھی میں نے یہ دیکھی آپ کے گھر میں بھی اگر ایلو ویرا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ تھا میں نے اس کو ہاف کو کٹ لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون لے لی تھی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جو اس کے اندر جائیں گی جو آپ کی سکن کو نرم اور ملائم بھی کریں گی اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے زخم کو بھی ہیل کرتی ہے اور آپ کی فائن لینز کو ریموو کرے گی اور ایکنی کو بھی ہٹائے گی وہاں ٹرمیریک یعنی حلدی حلدی کی آپ نے اس کے اندر پنچ شامل کرنی ہے کبھی بھی فیس پر لگانے کے لیے جب آپ حلدی یوز کرتے ہیں تو پنچ سے زیادہ نہ لیا کیجئے بکوز اس کے بعد ہوتا گیا ہے کہ آپ کی سکن ادروائز پھر یلو ٹون میں چلی جاتی ہے تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی پنچ تھی اور میں نے تھوڑی سی لی تھی بکوز پہلے والی سپون پر زیادہ آئی نہیں تھی تو یہ دیکھئے تو آپ نے اس طریقے سے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کو مکس کر لی جائے گا اور اس کو کورپ کر کے چھوڑ دی جائے گا تو جب یہ پڑی رہے گی تو ہوگا کیا کہ تمام جو ان کے انگریڈنٹ ہیں یہ جو آپس میں مل جائیں گے تمام جیوسز تو یہ بہت اچھی فائن کریم بن جائے گی اگلے دن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سٹین کر لینا ہے بلکل ایسے جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے چاہے والی چھلنی یا کوئی بھی چھلنی لے لینی ہے اس کے اندر اس کو پور کرنا ہے اور سپون کی مدد سے اس کو پریس کرتے جانا ہے تاکہ تمام جیوسز جو ہیں جو رات میں اس میں پڑے رہے تھے اور مکس ہو چکے تھے اور بہت زبدیس قسم کی کریم بن چکی تھی وہ نکلائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر کے نکال لیا تھا اور یہ سارا اس کا پیسٹ رہ گیا تھا اس کو آپ ضائع کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کے پاس یہ پیسٹ بڑھ جانے کے بعد جو کریم ہے یعنی کہ جو سلوشن ہے یہ آپ کا ڈے کریم ہے یعنی کہ ڈے کا سلوشن ہے جو آپ نے دن میں لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے اپنے ہینڈز پر لے لینا ہے ہینڈز پر بھی لگائیے گا فیس پر بھی سرکولر موشن میں اچھے طریقے سے اپلائے کر دیجئے گا ساری طرف اور اس کو ڈرائے ہو لینا دیجئے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو کسی بھی فیس واش سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے جس سے آپ فیس اپنا واش کرتی ہیں ڈیلی آپ نے اس سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے اس کو اپلائے کر لینا ہے تو آئیے آپ بناتے ہیں اس کی نائٹ کریم جو کہ آپ تین ہفتے کے لیے تو نہیں لیکن ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے ہنگ کر لینا ہے یعنی کہ وہ والدہ ہی جس سے پانی نکال چکی ہوں آپ کو کپڑے کے اندر ہینگ کر سکتی ہیں اس کو اور ہینگ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے ایک ٹیبل سپون لے لینا ہے اس کے بعد فریش اورنج پیل لی تھی میں نے تین اورنجز کی اور ان کو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے یعنی کہ سارا سکویز آؤٹ کر لینا ہے تاکہ اورنج کیا جتنا بھی آئیل ہے اور یوس ہے وہ سارا اس ہنگ کرٹ کے اندر آج ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے اور فائن سا یہ پیسٹ اور یہ کریم فارم ہو جائے گی آپ اس کو باکس میں ڈال کے رکھ سکتی ہیں فریش کے اندر ایک ہفتے کے لیے اس کے بعد پینچ آف ہلدی لی تھی دوبارہ سے جو کہ آپ کی چہرے کو بہت ہی صاف بھی کرے گی اور ایکنی پروف کر دے گی یہ کریم تیار تھی آپ کی یہ دیکھیں اب یہ کریم آپ نے رات میں اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپلائے کریں گے اپنے فیس کیو پر میں نے ہینڈ پر آپ کو لگا کے دکھا دیا اور رات میں آپ نے سو جانا ہے اس کو لگا کے ٹھیک ہے جی اس کو لگا کے آپ سو جائیں گی صبح جب آپ اٹھیں گی آپ نے فیس واش سے اس کو واش کر لینا ہے اب بناتے ہیں جی اورنج مست اورنج مست بنانے کے لیے میں نے لے لیا تھا تقریبا دو گلاس پانی اورنج کے چھلکے ساتھ لونگ لے لیے تھے اور دارچینی لے لیتی ان تمام چیزوں کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر لینے کے بعد ٹھنڈا کیا اور اس بوٹل میں ڈال دیا آپ سپری بوٹل میں بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو آسانی اسے سپری کر لیں اور دن میں آپ نے دو دفعہ اس کو کورٹن کی مدد سے کچھ اس طریقے سے لگا کے اور ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے فیس پر لگانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی دارکر ٹون ہے یا آپ نے فائن لائنز ہے یا جھوریاں بن گئی ہیں یا واٹسوائیور جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے جہاں سے وہاں لگانا ہے تو یہ تھا جناب آج کی ریسپی امید ہے کہ مجھے اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ